بھادرین شبہ داری انجمن پیغام حسینی جہد پورا بنا رس اگر میں غلط نہیں ہوں تو غالباً اس شبہ داری میں آپ لوگ پہلی بار شرکت کر رہے ہیں اگر میں غلط نہیں ہوں تو میں ساتھ نے یہ جملہ لگا دیتا ہوں اس لئے کہ بیچ برسوں کی یاد نہیں ہے ایک سال آ چکے ہیں بہرحال اتنا لمبا کیپ ہو گیا ہے کہ بلکل لگ رہا ہے پہلی بار آئے ہیں آئیے عزیز بات آگے بڑھاؤں اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ مجھے دو باتیں صرف آپ سے کرنی ہیں پہلی بات تو یہ کہ مجھے حکم ہوا ہے ایک اعلان کا جلوس ہے ہماری بقائد 29 دو ربیول اول 7 بجے صبح رنوں کی مشہور معروف ہماری کا جلوس ہے جو اس وقت جون پوری نہیں بلکہ پورے ہندوستان میں بلکہ بیرونی ہندوستان بھی مشہور ہے جس کے اندر ملک کے مایاناز علماء خطیق شریک ہوتے ہیں نوے خان آتے ہیں تمام اومنین سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں شرکت کریں اور سواب دارین حاصل کریں دوسری جو ضروری اور اہم بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو تمام چینلز میرے سامنے ہیں میرے نگاہ کے سامنے ہیں امن کی شان یا رنوں ازاداری جون پورے ازاداری ڈاٹ کام گراف ایجنسی اور لائیو ازاداری ڈاٹ کام ان سب کے علاوہ ہمارے شفیق اور کرم فرما مطرم جناب جعوید ریزوی صاحب کراروی جو زینبیہ چینلز کے ڈائریکٹر ہے اس شبیداری کو وہ پوری دنیا میں لائیو دکھا رہے ہیں ہمارے پاس کوئی پیغام ہمارا ان کی طرف نہیں تھا اور ہم نے ان سے کوئی گزارش نہیں کی لیکن جعوید ریزوی صاحب کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ اپنی طرف سے کوشش کرتے ہیں کہ جہاں تک وہ پہنچ سکے ہیں اگر کوئی مجبوری ہے جب ہی وہ نہیں آ پاتے ورنہ زیادہ تر جگہوں پہ وہ پروگرامز کا لائیو زینبیہ چینل پہ کرتے ہیں اور یہ شبیداری اس وقت زینبیہ چینل پہ لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہی ہے اس لیے میں جعوید ریزوی صاحب جو ڈیریکٹر ہے اس زینبیہ چینل کے ان کی خدمت میں میں شکریہ تو نہیں پیش کر سکتا اس لیے کہ شکریہ پیش کرنا یہ شہدادی کا کام ہے یہ ہم لوگوں کا کام نہیں ہے ہاں ہم جونکور کے تمام مومنین کی جانب سے اور تمام آنے والی انجمنوں کی جانب سے ان کے اس قدم کا کو سر آفوں پہ لگاتے ہوئے ان کے مزید توفیقات میں اضافہ کر وہ اس کی دعا کرتے ہیں عزیزو یہ انجمن پیغام حسینی انجمن پیغام حسینی والے خاص طور سے آپ یہ بات سن لیجئے اس لیے کہ آپ کی انجمن کا نام ہے پیغام حسینی اس کو صرف انجمن کے نام تک محدود مت رکھئے بلکہ یہ سلسلے میں وہ کام بھی انجام دیجئے جس سے یہ ظاہر ہو کہ یہ پیغام حسینی ہے اگر آپ کسی سے محبت سے بات کرتے ہیں تو یہ پیغام حسینی ہے اگر آپ نماز کے عادی ہیں تو یہ پیغام حسینی ہے اگر آپ روزہ رکھتے ہیں ریگولر تو یہ پیغام حسینی ہے اگر آپ کسی پیاسے کو پانی پلا دیتے ہیں تو یہ پیغام حسینی ہے اگر اپنے پڑوسی کو دیکھتے ہیں کہ وہ بھوکا ہے اسے کھانا کھلا دیتے ہیں تو یہ پیغام حسینی ہے اگر آپ آپس میں محبت میں رہتے ہیں تو یہ پیغام حسینی ہے اگر آپ حق کو باطل کے فیصلہ کرنا جانتے ہیں تو یہ پیغام حسینی ہے اگر آپ حق کو حق کہہ سکتے ہیں تو یہ پیغام حسینی ہے اور اگر آپ باطل سے گریج کر سکتے ہیں تو یہ پیغام حسینی ہے یہ صرف انجمن کے نام تک محدود نہ رہیے اس کو صرف انجمن تک محدود نہ رکھئے بلکہ کردار سے بھی یہ بتائیے کہ ہاں ہم بنارس سے آئے ہیں ایک نام لے کے آئے ہیں پیغام حسینی اور صرف آپ بنارہ سے جانپور نہیں آتے بلکہ میرا سابقہ کئی ایک شبیداریوں میں ہوا ہے وہاں بھی آپ جایا کرتے ہیں ہر جگہ اس بات کو نشر کیجئے کہ پیغام حسینی کیا ہے نوہ خانی سینہ زنی یہی پیغام حسینی نہیں ہے بلکہ اس کا بہت وسیع دائرہ ہے اگر آج انسان اس پراشوب محول میں اس قتل و غارتگری کے محول میں عزت کی زندگی جی رہا ہے تو یہ حسین کا احسان ہے اور یہی پیغام حسینی ہے کہ کہ اس پراشوب محول میں کس طریقے سے خوشحال طریقے سے سانس لی جا سکتی ہے یہی پیغام حسینی ہے میں عزیزو بس میں نے اپنی بات سمیٹ دی اپنی گفتگو سمیٹ دی میں ایک اور میسج بہت لمبا چوڑا میسج کافی وقت کا میسج ایک آر گھنٹے کا میسج میں چھے مصروں میں سمیٹ دینا چاہتا ہوں تاکہ پیغام حسینی سمجھ میں آ جائے اس کا پیغام ہے ڈاکٹر عظیم امروہوی کے مشرے ہیں سنیے گا دوستو سنیے گا ہائی پیغام حسینی کا مقصد چاہے کیا کہا ہے یہ پیغام چاہے کہ اس کا پیغام ہے اخلاق و محبت سے رہو اس کا پیغام ہے آپس میں اخوت سے جیو اس کا پیغام ہے دشمن کے بھی دشمن نہ بنو اس کا پیغام ہے تم خود بھی جیو جینے دو تو بیٹھے بھائی جان پوروہو بولو تو کم سے کم کم سے کم بولو نہ بھائی میں اپنے گھر کی بات تو نہیں کر رہا ہوں میں تو مصرے پڑھ رہا ہوں امام حسین کا پیغام ہے یہ اگر یہ پیغام غلط ہے تو خاموش رہی ہے میں کچھ نہیں بولوں گا اور اگر یہ پیغام سچا ہے تو بول یہ نہ بولنے کس بات کی شرم ہے دائش سے لے کر آخری صف تک میں بیٹھ پڑھنے جا رہا ہوں کہ اس کا پیغام ہے ڈاکٹر عظیم عمروی کے مصرے اس کا پیغام ہے اخلاق و محبت سے رہو اس کا پیغام ہے آپس میں اخوت سے جیو اس کا پیغام ہے تم خود بھی جیو جینے دو اس کا پیغام ہے دشمن کے بھی دشمن نہ بولو کہ اس کا پیغام ہے بندے کو خدا مل جائے یعنی مزدور کو محنت کا سیلا مل جائے یہی پیغام ہے یہی پیغام ہے کہ اس کا پیغام ہے بندے کو خدا مل جائے یعنی مزدور کو محنت کا سیلا مل جائے بہت بہت شکریہ ہمارے درمیان تشریف فرمائے اس کے بعد ہماری شمع حسینی میرمست جانپور کی انجمن ہے اور اس کے بعد انجمن اسغریہ کاموپور غازیپور کی انجمن ہے جس کے صاحب بیعاز ہیں ریشی پانڈے جن کی عمر بہت کم تو خیر نہیں ہے لیکن ہاں یہ ہم لوگوں کے سامنے ایک بچہ ہے بہت کم عمر سے اس نے انجمن میں نوحہ پڑھنا شروع کیا ہے وہ سلسلہ قائم رہے گا فیلحال آپ کے سامنے ایک مخصوص انداز میں نوحہ خانی اور اس کی نظر نہیں کرنے کے لیے ہماری مہمان انجمن انجمن پیغام حسینی جہتورا بنارس ماتم حسینی موسیقی